نئی ڈلی میں وہ فیوچر پلان بنا ہے جو آنے والے سو دو سو سالوں تک یاد رکھا جائے گا ایک ایسا سپنا ساکار ہو رہا ہے جو آنے والی پیڑیوں کے بھوشے کو بدل دے گا ایک ایسا پلان جو کوئی ایک ملک نہیں بنا سکتا تھا اس پلان میں شامل ہے دنیا کے آٹھ سے زیادہ ملک ایک ایسا پلان جو دنیا کا ارتشاست بدل دے گا اس کے سنٹر میں ہوگا ہندوستان اب جرمنی فرانس اٹلی جیسے یورپ کے دیشوں میں بھارت کا سامان آدھے وقت میں پہنچے گا کھاڑی دیشوں سے تیل بہت کم ٹرانسپورٹیشن چارج کے ساتھ کم وقت میں آئے گا یہ چمتکار ایک ریل کرے گی یہ سب کیسے ہوگا ایکنومک سوپاپاور بننے کا جو سپنا بھارت نے دیکھا ہے کیسے اس کے اور قریب آگیا ہے ہندوستان دلی جی ٹوینٹی سمیت کی اس گیم چینجر ڈیل کی ایک ایک ڈیٹیل ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں بھارت سے یورپ تک جائے گی ٹرین دوبائی میں دوڑے گی بھارت کی ٹرین بھارت سے یورپ کے سفر پر ٹرین سے جانا ہوگا سچ ہم آپ کو کوئی سپنا نہیں دکھا رہے ہیں نہ ہی کچھ ایسا کہہ رہے ہیں جو سچ نہیں ہو سکتا دراصل یہ وہ ویجن ہے جسے حقیقت میں بدلنے کے لیے جو بائیڈن، سعودی عرب، یو ای، یورپین یونین اور نرندر موڈی ایک ساتھ آ رہے ہیں ان دیشوں کا یہ ڈریم پروجیکٹ ہے مجبوط کنیکٹیویٹی اور انفرسکٹر مانو سبیتا کی وکاس کا مول آدھار ہے بھارت نے اپنی وکاس یادرہ میں اس ویشای کو سربوچے پراتفیکٹہ دی ہے فیزیکل انفرسکٹر کے ساتھ ساتھ سوچیل، ڈیجیٹل تتہ پینانسیل انفرسکٹر میں ابود پورا پہمانی پر نیویش ہو رہا ہے اسے ہم ایک بکشت بھارت کی مجبوط نیو رکھ رہے ہیں لیکن یہ ہوگا کیسے بھارت سے یورپ کے سب سے قریب دیش کی دوری چار ہزار چھ سو اٹھائیس کلومیٹر ہے پلین سے یورپ پہنچنے میں آٹھ گھنٹے سے زیادہ لگتے ہیں یورپ جانے کے لیے سمندر کو پار کرنا ہوگا اتنی لمبی دوری اس پر بیچ میں سمندر ایسے میں سوال یہ بھی ہے کہ بھارت اور یورپ کو کوئی ٹرین جوڑے گی تو کیا ٹرین کے لیے انڈر وارٹر ٹرنل بنے گی راستے میں کتنے دیش آئیں گے کیا ہر دیش ٹرین کو گزرنے دینے کے لیے راضی ہوگا ٹرین روٹ بنانے میں کتنا خرچ ہوگا کون سے دیش کتنا پیسہ لگائے گا اور ٹرین سے یورپ پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا اور سب سے بڑا سوال کہ ٹرین روٹ بننے سے کیا فائدہ ہوگا ان سارے سوالوں کی جواب ہم آپ کو دیں گے یہ ٹرین روٹ کیسا ہوگا اسے بنانے کی ضرورت کیوں پڑی اور یہ کب تک بنے گا آپ کے مند میں گھوم رہے ہر سوال کا جواب ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے لیکن پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہم سب آج آپ کو کیوں بتا رہی ہیں یہ پروجیکٹ آخر ہے کیا پردان منتری ناریندر موڈی کا وزن ہے ون ارث ون فیملی ون فیوچر اور اسی منتر پر منتھن کرنے کے لیے بیس دیشوں کی راشتہ دھیکش یہاں منڈپم میں منتھن کر رہے ہیں اور اسی منتھن سے فیوچر کی ڈیولپمنٹ کا راستہ نکلے گا اسی منتھن سے ایک فیصلہ ہو سکتا ہے جس سے بھارت، میڈل ایسٹ، امریکہ اور یورپ آپس میں جڑ جائیں گے وہ بھی ریل اینڈ شپنگ کاریڈور کے ذریعے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ ہے کیا کیسے یہ تیار ہوگا لیکن اس سے پہلے آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے دراصل یہ ایک 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 کاریڈور ہے جس میں کئی دیشوں کو سمندر اور ریل کے راستے جڑنے کی یوجنا ہے حالانکہ اس پر ابھی تک کوئی فائنل ڈرافٹ سامنے نہیں آیا ہے لیکن اب تک اس روٹ کا جو خاکہ تیار ہوا ہے اس کے مطابق بھارت کے پشتیمی چھوڑ یعنی ممبئی یا گجرات کے پورٹ کو سعودی عرب سے جوڑا جائے گا یہاں سے ایک ٹرین کاریڈور تیار کیا جائے گا جو سعودی عرب یو اے کی راستے جارڈن تک جائے گا جارڈن سے سمندر کے راستے ترکی تک کاریڈور ہوگا ترکی سے یورپ تک ڈیڈیکیٹڈ ریل لائن تیار ہوگی اس کے بعد شپ کے راستے امریکہ اس سے جڑ جائے گا بھارت کنیکٹیوٹی کو چھتریے سماؤں میں نہیں باپتا سبھی کشتروں کے ساتھ کنیکٹیوٹی بڑھانا بھارت کی مکھ پراتھمیتر ہے ہمارا ماننا ہے کہ کنیکٹیوٹی ویبین دیشوں کے بیچ آپسی بیعپاری نہیں آپسی بیشواز بھی بڑھانے کا سروت ہے کنیکٹیوٹی انیسیٹیوز کو پرموٹ کرتے ہوئے کچھ ملگوط سدھانتوں کا سونشتر کیا جانا مہتوپون ہے جیسے انتراشتیے نورمز رولز تتا لوج کا پالن سبھی دیشوں کی سمپربھوتا اور کشتریے اکھنڈتا کا سممان ڈیک برڈن کی جگہ فائنانچیل وائیبیلیٹی کو بڑھاوا دینا اور پریابرن کے سبھی مابدندوں کا پالن کرنا یعنی کل ملا کر یہ پروجیکٹ سمندر اور ریل لائنوں کے ذریعے دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کو جوڑے گا پچھلے اٹھارہ مہینے سے اس کوئیڈور پر چرچہ ہو رہی تھی پچھلے سال جب آئی ٹو یو ٹو جس میں بھارت امریکہ اس کوئیڈور کو لے کر چرچہ ہوئی لیکن سعودی عربیہ اور اس کوئیڈور کے بیچ رشتے اچھے نہیں ہونے کی وجہ سے اس پر بات آگے نہیں بڑھ پائیں لیکن بعد میں سعودی کے ساتھ اس کوئیڈور G20 کی بیٹھک میں اس کوئیڈور پر مہر لگ گئی ہے ڈلی G20 بیٹھک کی یہ سب سے بڑی خامیابی ہے دنیا کے آٹھ ملک مل کر اس پروجیکٹ کو تیار کریں گے اس میں بھارت امریکہ سعودی عرب یو اے فرانس اٹلی جرمنی اور جاپان شامل ہیں سب سے خاص بات یہ ہے کہ ایکونمک کوریڈور کو تیار کرنے میں بھارت کی بڑی بھومکہ ہوگی جو جانکاری ہے اس کے مطابق عرب دیشوں سے یوروپ تک کا ریل کا انفرسٹرکچر بھارتیے کمپنیاں تیار کر سکتی ہیں ہم نے گلوبل ساؤت کے انیک دیشوں میں ایک بیشترسلی پارٹنر کے روپ میں اینرڈی ریلوے بوٹر ٹیکنالوجی پارس جیسے کچھتروں میں انفرسٹرکٹر پروجیکٹ ایمپلیمنٹ کیے ہیں ان پریاسوں میں ہم نے ڈیمانڈ ڈیون اور ٹرانسپرنٹ اپروچ پر بشیش روپ سے بل دیا ہے پی جی آئی آئی کے مادم سے ہم گلوبل ساؤت کے دیشوں میں انفرسٹرکٹر گیپ کو کم کرنے میں مہتوکن یوگدان دے سکتے ہیں اس کاریڈور کے بننے سے دنیا کے کئی ملکوں کا فائدہ ہوگا جی ٹوینٹی کا جو مشن ہے ون ارث ون فیمیلی ون فیوچر یہ کاریڈور اس کا حصہ ہے یہی وجہ ہے کہ امریکہ اس میں سب سے بڑا انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے امریکی راشتبتی نے کہا کہ یہ پروجیکٹ دنیا کی آنے والی پیڑیوں کی ترقی کے لیے ہے امریکی راشتبتی نے کہا کہ اس پروجیکٹ میں بھارت کی سب سے یہ بہت بڑی ڈیل ہے یہ سہی مائنے میں بہت بڑی ڈیل ہے میں پردھان منطری موڈی کو اس کے لیے دھنیواد دینا چاہتا ہوں ایک وشو ایک پریوار ایک بھوش یہ اس جی ٹوینٹی بیٹھک کا فوکس ہے اور مجھے لگتا ہے کہ سمجھوتے کبھی یہی آدھار ہے ٹکاؤ لچیلے بونیادی ڈھانچے کا نیرمان گھڑتا والے بونیادی ڈھانچے میں نیویش کرنا اور ایک بہتر بھوش بنانے کے لیے ہم یہ اکنومک کوریڈور تیار کریں گے پچھلے سال اس کے لیے سوچ کر ہم ایک ساتھ آئے تھے امریکہ اور ہمارے پارٹنرز نے اس سپنے کو حقیقت میں بدلنے کی ڈھان لی ہے اور آج میں گرف سے بھارت میڈل ایس یوروپ کوریڈور کا اعلان کرنا چاہتا ہوں اس ریل اور شپ کوریڈور میں امریکہ نیویش کرنے جا رہا ہے یہ بھارت یوی سعودی عرب اور یوروپ کو جوڑے گا امریکی راشتوپتی نے کہا کہ اس راستے میں آنے والے میڈل انکم اور لو انکم دیشوں کی آرث قصصتی صدھارنے میں یہ کوریڈور گیم چینجر ثابت ہوگا لیکن بھارت کو اس سے کیا فائدہ ہوگا یہ بھی آپ کے لیے جاننا ضروری ہے بھارت یوروپ کے بیچ ویابار میں 40% تیزی آئے گی اور اب دیشوں سے بھارت تک کم لاغت میں تیل پہنچے گا کھاڑی دیشوں میں رہنے والے 80 لاک بھارتیوں کی کنیکٹیویٹی بڑھے گی ریلوے انفرسٹرکشر کے شتر میں بران بیلڈر بنے گا پاکستان کی وجہ سے آ رہی کنیکٹیویٹی کی دکت دور ہوگی دراصل یہ فیصلہ صرف آرث تک طور پر اہمیت نہیں رکھتا ہے بلکہ کئی دیشوں کو آپ سی مت بھلا کر ون ارث ون فیمیلی کے منج پر ایک ساتھ لاتا ہے ان دیشوں کے بیچ صرف ٹرین نہیں چلے گی بلکہ کوٹ نیتک رشتے بھی جڑیں گے ویسے تو یہ ایکنومک ڈیل ہے یہ کوریڈور دنیا کے کئی ڈیشوں کی آرث ترقی کے لیے لیکن راج نیتک طور پر اس کے بڑے مائنے ہیں اس ڈیل کا ایک مقصد چین کو چین لگاتار ویسٹ ایشیا میں اپنا پر بڑھاو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے حالی میں چین کے اگوائی میں سعودی اراب اور ایران کے بیچ سمجھوتا ہوا جس سے امریکہ اور بھارت دونوں پر اثر پڑا اس سمجھوتے میں پشتیمی ایشیا میں بھارت بھی پر بھاویت ہو سکتے ہیں اس لیے بائیڈن موڈی کا یہ اکونامک کوریڈور کوٹ نیتک ماسٹر سٹوک ہے اس کوریڈور کے ذریعے بھارت اور امریکہ چین کے بیلٹ این روڈ انیشیٹیو یعنی بی آر آئی کو بھی چنوٹی دے پائیں گے بی آر آئی دو حصوں میں بٹا ہے زمین کے راستے سے چین ایشیا روس اور یوروپ کو جوڑ رہا ہے جبکہ سمدری راستے سے ہند پرشاند عرب اور یوروپ کو جوڑا جا رہا ہے چین کا دعویٰ ہے کہ ایک سو چالیس دیش اس انیشیٹیو کا حصہ ہے اس یوجنہ کے لیے چین نے وکاس شیل دیشوں کو ٹارگیٹ بنایا کئی دیشوں کو کرز کے جال میں بھس آیا پیسہ نہ لوٹا پانے کی وجہ سے چین نے ان دیشوں سے اپنی شرطیں منوائی اب اس یوجنہ کے ذریعے بھارت سنٹرل ایسٹ کے ساتھ یوروپ کے بیچ ویاپار تو بڑھے گا ہی کوٹ نتک ساچداری بھی بڑھے گی اس کا فائدہ ان ملکوں تک بھی پہنچے گا جو آرث اک طور پر مضبوط نہیں ہے وہ بھی زیادہ کڑی شرطوں کے بینا اس کا فائدہ دنیا کی ارث ویوستہ کا لگ بھگ ایک تہائی حصہ ہوگا اس یوجنہ میں ریل بجلی ہائیٹروجن پائپلائن کی پر یوجنہ بھی شامل ہوگی اگلے دشکتہ کس یوجنہ کا سپنا ساکار ہونے کی امید ہے حالانکہ بھارت اور امریکہ دونوں ہی اس بات سے انکار کر رہے ہیں کہ یہ یوجنہ چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہے دونوں دیشوں کا کہنا ہے کہ یہ پروجیکٹ بھارت میڈل ایس اور یوروپ کو ساتھ لانے کے لیے ہے آرث وکاس کے لیے ہے آنے والی پیڑیوں کے سرکشت اور سمرد بھوشی کی نیو تیار کرنے کے لیے ہے اور اس نئے ورل آرڈر میں بھارت کی سب سے اہم بھومکہ ہے یہ نرندر موڈی کے وصدیو کٹمکم اسی وچار کا ساکار روپ بنے گا جس میں ایک دنیا ایک پریوار اور ایک پھوشی کی بات ہے